تحریک انصاف کا جلسہ جو آٹھ ستمبر کو ہونا تو اسی بھی جاری کر دیا گیا تھا زلین تزامیہ کی جانبی زلین تزامیہ ہے ہمارے اقام ہیں یا پھر کون ہے تحریک انصاف کے جلسے کا مقام تھا وہ تبدیل کر دیا گیا ہمین گنڈاپور صاحب ان کے خلاف جو ہے وارنٹ ایشو کر دیئے گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زویب آشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت میرا ڈیجٹل پرائٹ فرم ناظرین بہت بڑی اپ ڈیٹ کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں اپ ڈیٹ کچھ اس طرح سے ہے کہ تحریک انصاف کا جلسہ جو آٹھ ستمبر کو ہونا تھا اور آٹھ ستمبر اب سے کچھ گھنٹوں بعد جو آٹھ ستمبر تاریخ ہے وہ تبدیل ہونے والی ہے اور اس کے ساتھ تحریک انصاف کا جلسہ اسلام آباد میں جو ہے ترنول کے مقام پر آٹھ ستمبر تحریک انصاف کو جو نو سی بھی جاری کر دیا گیا تھا زلین تزامیہ کی جانب سے اب زلین تزامیہ اس کے این ٹائم پر آ کر کس طرح سے ہتکنڈے کر رہی ہے اب اس کے پیچھے زلین تزامیہ ہے ہمارے حکام ہیں یا پھر کون ہے وہ اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں کہ جو تحریک انصاف کے جلسے کا مقام تھا وہ تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد جب لیڈرشپ نے ان کے ساتھ بحث مباحثہ کیا یا پھر انہوں نے اپنی جگہ کو لے کر کوئی لڑائی تو نہیں کی لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ ہمیں جو نئی جگہ ہے اس تک اپنا جو سمان ہے جو کہ انہوں نے جلسہ گاہ پر پنچا دیا تھا وہاں سے جو تبدیل لکیشن تبدیل کر دی گئی تھی اس لکیشن پر لجانے کی کوشش کی گئی سامنا کرنا پڑ رہا ہے دشواری کا کہ اپنا جو سمان ہے وہ نئی جلسہ گاہ تک نہیں لجانے دیا جا رہا اس کے علاوہ بہت بڑی اپ ڈیٹ جو کے پی کے سی ایم ہے علی امین گنڈاپور صاحب ان کے خلاف جو ہے وارنٹ ایشو کر دیے گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے بارہ کو پولیس سٹیشن جو ہے ان کو یہ وارنٹ وصول ہو چکے ہیں اور ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ جلسے سے پہلے ان کی گرفتاری بھی ہے جو ہے وہ عمل میں لائی جا سکتی ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی حتمی جو ہے دلائل یا حتمی کوئی رپورٹ نہیں دی جا سکتی کیونکہ اس وقت ایک ملک کے ایک صوبے کے جو سی ایم ہیں اور یقینی طور پر جب ایک سی ایم دوسرے صوبے میں آتا ہے یا فیڈرل میں آتا ہے تو سیکیورٹی اور باقی معاملات بھی ہوتے ہیں تو میرا نہیں خیال فلال گرفتاری شاید نہ کی جائے لیکن یہ ہے کہ ان کے جو ہے وارنٹ جاری کر دیے گئے ہیں اور اس کے ساتھ تحریکی انصاف کا ایک جلسہ جو کہ ان کے بقول ایک پاور شو بہت بڑا ہونے والا ہے وہ اسلام آباد میں اس کا جو روٹ تبدیل کر دیا گیا جو لوکیشن تبدیل کر دی گئی اس کے بارے میں اگر بات کریں تو مویشی منڈی جہاں پہ اسلام آباد کی جس جگہ پہ ان کو اب نیا مقام دیا گیا ہے اور اس کے لیے زلہ انتظامیہ نے جو پلان جاری کیا اس کے ساتھ روٹ پلان بھی آ گیا ہے اور روٹ پلان کے حوالے سے انہوں نے جو ہے جو کے پی کے سے حوام آنے والی ہے یا پھر مان سیرہ والی سائٹ سے سائٹ سے جو لوگ آئیں گے وہ یقینی طور پر موٹروے کے ذریعے آئیں گے ایم وان موٹروے سے اتر کے جو ہے یہاں پر جو جلسہ گا کے قریبی انٹرچینج ہے اس کے وہاں پر اتریں گے اور وہاں سے انٹرچینج ہے تقریباً ڈھائی کلومیٹر کے فاصلے پر جو جلسہ گا ہے وہ ڈریک جلسہ گا پہنچیں گے لیکن اس کے ساتھ ذریعہ انتظامیہ نے فیصلہ باد اور جو اس کے اردگرد لاہور فیصلہ باد اور جو شہر ہیں وہاں سے آنے والی عوام کے لیے جو ہے ایم ٹو موٹروے استعمال کریں گے اور ایم ٹو موٹروے بھی سیدھا وہاں پر جا کر جو ہے جلسہ گا کے قریب انٹرچینج جو ہے وہاں پر جا کر اتریں گے اسلام آباد میں اور سیدھا وہاں سے کسی جگہ سے گزرے بغیر سیدھا جلسہ گا میں پہنچ جائیں گے اس کے ساتھ اسلام آباد کی اگر عوام کی بات کی جائے تو اسلام آباد کی عوام کے لیے بھی روٹ پلان جاری کر دیا گیا ہے اور اس روٹ پلان کے مطابق وہ سیدھے ایک روڈ لیں گے اور اس روڈ سے ہوتے ہوئے سیدھا جلسہ گاہ پر پہنچ جائیں گے یعنی کہ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ جو جلسے میں آنے والی عوام ہیں وہ اور کسی جگہ پر اسلام آباد میں آپ کہہ لیں کہ وہ جو ایک روٹ دے دیا گیا ہے اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جا سکے گی کیونکہ اسلام آباد کو موٹر وے کے ساتھ جی ٹی روڈ بھی لگتا ہے تو جی ٹی روڈ سے آنے والی جو عوام ہے وہ یقینی طور پر وہاں پہ زلیل و خوار ہوگی کیونکہ ان کو جلسہ گاہ جانے کی اجازت وہاں سے نہیں ہوگی اور کسی صورت بھی موٹر وے سے ان کو جو جی ٹی روڈ سے ان کو اسلام آباد میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی جی ٹی روڈ سے آنے والے لوگ بھی الٹرنیٹری رستہ یوز کریں گے موٹر وے سے آئیں گے اور موٹر وے سے آتے ہوئے وہ جو ہے اسی جو انٹرچینج جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا اسی انٹرچینج سے ہوتے ہوئے ڈھائی کلومیٹر کی مسافت پر جلسہ گاہ پہنچ جائیں گے اور جلسہ گاہ میں اس وقت جو اب کیا صورتحال آگے کیا بنتی ہے جلسہ ہو بھی پاتا ہے یا نہیں ہوتا یا پھر جس طرح سے تحریک انصاف کے دعوے ہیں اس طرح سے دعوے پورے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے اب یہ کچھ ہی گھنٹوں میں صورتحال جو ہے وہ واضح ہو جائے گی لیکن ابھی اس وقت کی صورتحال کے مطابق یہ ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ بہت بڑی تداد میں لوگ نکلیں گے تو صحیح لیکن شاید جلسہ گاہ نہ پہنچ سکیں کیونکہ رکارٹوں کی بنا پر اور جو معاملات ہیں اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو امید یہ کی جا سکتی ہے کہ کچھ عوام اکٹھی کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اس طرح سے کامیاب نہیں ہو پائیں گے جس طرح سے کہ تحریک انصاف کا جلسہ ایک ہونا چاہیے یا جس طرح سے تحریک انصاف نے گزشتہ جلسے کی ہیں تو یقینی طور پر اگلی اپ ڈیٹ کے ساتھ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے فیلحال یہ اب تک کی اپ ڈیٹ یہی ہے کہ جو جلسے کا مقام ہے وہ این رات گئے کل رات گئے تبدیل کر دیا گیا آج ان کو اپنا سمان جو ہے وہاں پر لجانے میں دشواری پیش آ رہی ہے اس کے علاوہ جو ہے روٹ پلین جلسے کے لئے روٹ پلین دے دیا گیا ہے کہ بوٹر وے سے ہی آپ دریکٹ جلسہ گاہ پہنچیں گے اور جو جلسے میں شرکت کرنے والی عوام ہیں وہ اسلامباد میں کہیں ان آؤٹ نہیں ہو سکتی سوائے جلسہ گاہ اور جلسہ گاہ سے وہی رستہ واپس یوز کرتے ہوئے اپنے اپنے شہروں کو روانہ ہو جائیں گے اب آگے کے اپ ڈیٹ آتی اس کے سوالے سے دوبارہ آپ کے سامنے آزر ہوں گے اور اگلی اپ ڈیٹ جلسے کے والے سے آپ کو دین دیتے رہیں گے اسی کے ساتھ مجھے دیں اجازت اللہ عنہ کے بعد